بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بشر شدیک آپ کی خدمت میں حاضر ہے الحمدللہ الحمدللہ مدسر بھائی اور زین بھائی کے گھر میں پھال جو ہے وہ پڑھنا شروع ہو گئے ہیں پودوں پہ یہ انجیر ہے اور یہ وہ کپڑا ہے جس سے ہم آج الحمدللہ ہم شہد چھانیں گے آدھا رہ چکا ہے چلیں جتنا بھی ہے اس کو چھان لیں گے اور شہد چھان لے کے لیے جب بھی چاولوں والی دیگیں پکائی جاتی ہیں یہ کہ ہم سے چھان لے چھان لے گا تو گھر میں کپڑا منگویا جاتا ہے چاول چھان لے Glück سیم وہی کپڑا آپ نے کپڑے والی دکان سے لے لے نے ہے اور اس سے پھر شہد چھان لے گے بسم اللہ so مجھے زیادہ بزن ہوتا ہے بہت ادر دیکھیں بڑا بزنی ہے یا مداثر بھائی کی بار ہی ہے ایک بار تین کے حصے میں اصل میں جب شہر دا رہا تھا گاڑی سے میں نے ہی اتارا تھا اور اندر میں نے ہی دکھارا ایک برطن لے لینا ہے برطن بالکل صاف اور خوشک ہونا چاہیے نمی نہیں ہونی چاہیے اس میں اور الحمدللہ شہد اگر خالص ہو تو سو سال بھی پڑا رہے خراب نہیں ہوتا بسم اللہ حافظ ماشا اللہ اوہ 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 لان بایو 10 دلاغ اوہ الہمدللہ دیکھیں اب جوانوں کی ہمت دیکھی جائے گی بنا ناا Wagھ� لیا بار خان دے پھڑا کینس شdul 나온 ٹک و با کا ما زیاں ۔ ۔ ۔ ۔ خمس 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 لیں گے بسم اللہ الرحمن اللہ آپ کو یہاں ہیں اوہ اوہ ماشا اللہ ایسے تارید اس لئے گھرا ہے نہیں سات میں شربت بھی ہیں اس سات میں شہر میں چھوڑا ہے نہیں چل جو چمل کو آہ سافر واپس لائے ہیں نہیں مدسر بھائی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بچرا ہے اس کا شربت بنا لیتے ہیں پانی میں ڈالیں گے تو وہ گل جائے گا یہ پانی میں ڈالیں گے تو شربت تیار ہو جائے گا پانی ڈال کول دے گا پھر چھاند لو بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ تھوڑا وزن جو ہے نا وہ کم کھا لیتے ہیں الحمدللہ جی مدسر بھائی نے بھی گلاوز پہن لیے ہیں اور ایسا کریں گے ایک ٹیم جس نے وزن اٹھایا ہویا یہ جب تھک جائے گی پھر ان کو یہ والی ڈیوٹی دے دیں گے بدل بدل کے ڈیوٹی ٹھیک ہوں گے ہوئے 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 ماشاءاللہ جب شاید لے کے آ رہے تھے میرا بار بار دل چاہتا تھا گاڑی روکے تھوڑا سے شاید کھا لوں ایک دو دوک آیا بھی تھا آپ نے جہاں پہ سٹے ہوئے وہاں پہ چیکی ہے الحمدللہ سبحان اللہ ہم ایک ہم اللہ ماشاءاللہ یہ ہے یہ ہے یہ نہیں ہے یہ نہیں ہے یہ نہیں ہے وہ خود نکالا تھا یہ خود نکالا تھا تو الحمدللہ جی آج ہم شہد چھان رہے تھے تو آخر میں ایک بارٹی جو ہے اس پہ ہمیں ڈاؤٹ ہوا تھا اس میں صورتحال جو ہے وہ کچھ اس طرح کی تھی اور دانے دانے بھی ہیں اور یہ تقریباً چار سے پانچ گھنٹے ہو گئے ہیں لٹکائے ہوئے یہ نکل بھی مشکل سے رہا ہے یہ دیکھیں اتنا گر ہے صرف چار سے پانچ گھنٹے میں اور ٹپک رہا ہے ایک ایک ڈراؤپ جو ہے اللہ بہتر جانتا ہے بھائیوں کو کال کی تھی انہوں نے کہا جی بلکل خالص ہے شہد کسی پہ بھی تحمت نہیں لگا سکتے ہو سکتا ہے صحیح ہو لیکن بس ایک بارٹی میں سے اوپر اوپر چھتے تھے نیچے اس طرح کے کرسٹل بنے ہوئے تھے اور یہ پہلے والا بھی اسی طرح پڑا ہوئے ہیں میں نے گھر میں استعمال نہیں کیا یہ اس کا کلر دیکھیں یہ جو پہلے میں لے کے آیا تھا اور بلکل کڑھا ہے یہ یہ تب سے ویسے ہی پڑا ہوئے ہیں وہ دیکھیں بارٹی جو ہے ویسے ہی پڑی ہوئے ہیں ہم لوگ ایک کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے ان بھائیوں نے افرا تفری ڈالیا جی آجائیں آجائیں شہد نکالنا ہے جب ہم گئے ہیں تو جناب بندہ بارٹی لے کے پہلے ہی چڑ گیا ہوئا تھا اور یقین کریں کہ بس اتنا سا تھا چھتا وہ اگر پرانی ویڈیو آپ دیکھیں گے اتنا سا چھتا تھا اس میں شہد کا کلر سیم ایسا تھا اور نیچے بارٹی بھری ہوئی تھی اس دفعہ آئیڈیا ہوا ہے ہمیں کہ وہ تو چھتے تھے ہی نہیں اس میں آپ سب فیملی میمبرز کو مشورہ ہے خود اتارتے ہیں تو خالص ہے ادروائز آپ کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے آسانیاں پیدا کریں ملاوت سے کچھ نہیں ہونے والا اور دو نمبر چیز بیچنے سے بھی کچھ نہیں ہونے والا ایک نمبر کام کریں گے محنت کریں گے حلال رزق کمائیں گے اس سے ہی برکت آئے گی اس کے علاوہ کبھی بھی آپ زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکتے دیاری بے شک لگا لیں ترقی حلال ہی کرتا ہے حرام نہیں کرتا ہے یہاں پہ نہیں بیٹھے رہنا اگلے جہان بھی جانا ہے تو وہاں پہ بہت مشکل ہے حساب دینا نا اللہ تعالیٰ آپ سب کو دنیا اور آخرت کی تمام خوشیاں نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ آپ سب پر اپنا کرم فرمائے فضل فرمائے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے اللہ تعالیٰ آپ سب کو دونوں جہانوں کی خوشیاں عطا فرمائے اللہ تعالیٰ آپ سب کو تمام دکھوں بیماریوں پریشانیوں اور آفات سے محفوظ رکھے بہت ساری دعاوں کے ساتھ مبشرشدی کو دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ اللہ حافظ